فیصلہ عمران خان صاحب نے دیا ہے اس میں دونوں سٹیک ہولڈرز تو موجود ہیں لیکن آپ نے ابھی بھی کوئی پتے رکھے ہوئے ہیں بات چیت کے لیے یا دیگر آپشنز موجود ہیں یا پھر یہ حتمی فیصلہ تھا جو آپ 23 دسمبر کو کرنے والے ہیں جی دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کے اعلان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی اور پارٹی ڈیریکشن بہت بزار کے ساتھ آج بیان کر دی ہے اور کے پی حکومت کی جو سیٹیویشن ہے وہ تو بالکل ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیر میں جیسے انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق 23 دسمبر سے ایکٹیویٹ کر دیں گے اس پروسس کو اور شروع ہو جائے گا یہ عمل جہاں تک کب بات چیت کا یا نیگوسییشنز کا تعلق ہے تو وہ مرکزی لیبل پر اگر کوئی کر رہا ہے تو کریں لیکن ہم تو چیئرمن پی ٹی آئی کے حکم کے تحت انشاءاللہ اس عملیوں کی تحلیل کا عمل 23 دسمبر سے شروع کرے تحریکی عدم اعتماد کی سر وہاں پر بات کر رہے ہیں دونوں صوبوں میں تو تحریکی عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے تحریکی عدم اعتماد کی بات بیسکلی اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے ان کے کچھ بیانات بھی اس سلسلے میں سامنے آئے ہیں لیکن اگر سیچویشن کو آپ دیکھیں تو اس سکت جو عراقینے سملی ہیں ان میں دو تھرڈ میجورٹی تقریباً پی ٹی آئی کی ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی قسم کی تحریکی عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی بھی امکان وہاں موجود ہے اس لیے وہ ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں ان کو ایک قائمی اختیار حاصل ہے صرف تحریکی باتچیت کی کوئی کنجائش ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ باتچیت کی کوئی کنجائش اگر ہوگی بھی تو وہ مرکزی لیول پر اگر قیادت کسی سے بات کرتی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے جہاں تک خیبر پختنفا کا تعلق ہے تو ہمارے لیے تو کوئی آپشن ایسا نہیں ہے اور ہم تو پارٹی ڈائریکشن کے مطابق اسملی کی تحلیل کے لیے ہی جائیں گے اور پروسیڈ کریں سر کہا ہی جارہا تھا آپ لوگ کی طرف سے کہ کے پی کی گورنمنٹ تب تحلیل ہوگی جب پنجاب کی گورنمنٹ ہوگی آج دونوں کو بٹھا کے فیصلہ ہو گیا ہے کہ دونوں کی گورنمنٹ جو ہے ایک ہی دن میں تحلیل ہوگی اور ہم قومی اسملی جا کے اسطیفے بھی دیں گے تو مجھے بتائیں آپ لوگ نگران جو سیٹیپ ہے سوری اس سے تو نکل رہے ہیں لیکن آپ سینٹ سے نہیں نکل رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں ریزگنیشن کا یہ کیا وجہ ہے دیکھیں جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے سینٹ تو ایک پرمننٹ باڈی ہے اور اس کی جو ہے وہ عموماً پولیٹیکل جو بھی منورز ہوتے ہیں اس میں سینٹ کو باہر ہی رکھا جاتا ہے لیکن اگر پارٹی کا فیصلہ آتا ہے کہ سینٹ سے بھی ریزائن کیا جائے تو میرے خال میں وہ بھی ایک آپشن ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی تردد یا کوئی انکار کا اس میں بھی کوئی آپشن نہیں ہے سب پی ٹی آئی کے سینٹر وہ اس پر دے دیں گے لیکن مطلب پہلے سٹیپ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی سے ریزگنیشن کو انشور کرنا استیفے تو ہم دے چکے ہیں لیکن سپیکر صاحب وہ استیفے قبول نہیں کر رہے تو اس سلسلے میں خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب جائیں گے اور وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہو کر استیفے قبول کرنے کی ڈیمانڈ کریں گے تاکہ وہ پروسس یا وہ جو ایک کنڈیشن ہے کہ تمام میبران سے پوچھا جائے گا اور کنفرم کیا جائے گا کہ وہ استیفہ دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو میرے خال میں وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی رہ گئی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ سینٹ تو ایک انڈیریکٹلی الیکٹڈ باڈی ہے لیکن قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی ہیں یہ ڈیریکٹ الیکشن کے ذریعے ان کی تشکیل ہوتی ہے اور حق نمائندگی کا جو آئینی حق ہے ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے قوم کا وہ آپ کو انہی دو فورا پہ جو ہے آویلیبل ہوتا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تو ہم اگر قومی اسمبلی سے بھی استیفہ دے رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیر ہو جاتی ہیں تو تقریباً پینسٹ پیسٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ حق نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قائنی سیچویشن ایسی پیدا ہو جائے گی جہاں حکومت کے پاس یعنی مرکزی حکومت کے پاس عام انتخابات کا اعلان کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا کیونکہ اگر وہ اسی حالت میں آدھی قومی اسمبلی اور دو بڑی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیر کے بعد بھی حکومت چلاتے ہیں تو اس کی قریبیلیٹی اور پولیٹیکل لیجٹیمیسی جو ہے وہ پھر نہیں رہے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقہ کار یہی ہے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا کہ دونوں اسمبلیوں سے ریزائن کیا ہے بریستر صاحب صدر صاحب بھی دیں گے استیفہ یا ابھی وہ اس میں انکلیوب نہیں کیا دیکھیں صدر صاحب کا تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کانسٹیوشنل پوزیشن اور جیسے میں نے کہا کہ وہ تو اسمبلی سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں یہ ساری چیزیں تو پارٹی نے ابھی ہمارے سامنے نہیں رکھیں لیکن میرے خان میں اگر کرائیسز کی طرف ہم جاتے ہیں اور بہران مزید جدید ہوتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا کچھ ڈیموکریٹک راستہ اور یعنی اگر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو یہ سارے آپشنز ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور اسی سیٹ اپ کے نیچے الیکشنز آپ کو قبول ہوں گے جس سیٹ اپ کے خلاف ہے جس الیکشنل کمیشنر کے خلاف ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمارے اعتراضات اور ہمارے تحفظات اور ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ باعث ہے اور متاثب ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو زنی الیکشن ہوئے کے پی میں بھی ہوئے اور پنجاب میں بھی ہوئے کراچی میں بھی ہوئے تو ان الیکشنز میں یہی سیٹ اپ تھا الیکشن کمیشن کا ان کے تحت ہی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا سکتے اگر ہم انکار کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے جو کہ ہمارے بات آپشن نہیں ہے تو ہم اسی لیے یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو غیر جاندار ہونا چاہیے لیکن اگر یہی رہتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے کیونکہ ہمیں عوامی پورت پر اعتماد ہے مریسر صاحب آپ کو الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے آپ نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے ایکزیکیوٹ ہو جائے گا دیکھیں ہماری پلاننگ جو ہے وہ آئین کے دائرہ کار کے تحت ہے اور آئین تو یہ کلیرلی کہتا ہے کہ جب اسمیوں کی تحلیل ہوتی ہے تو پھر 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی آئین کی پابندی کی جاتی ہے تو آئین تو آپ کو یہی کہتا ہے اور ہم نے جو پلان کیا ہے وہ یقیناً اسی تناظر میں کیا ہے کہ آئین ریکوائرمنٹ کے تحت الیکشن کروائے جائیں گے اور جہاں تک اب مرکے کی حکومت کا تعلق ہے اب اگر وہ ہٹ درمی سے یا زد سے کام لیتے ہیں تو یقیناً کرائیسز کی طرف بات جائے گی ہم نے تو ان کو اپسن دے گیا ہماری پاکستان میں بلاک بننے کی بھی باتیں آ رہی ہیں جب پہلے اعلان کیا گیا تھا تو کی پی کیسی آزد اتنا شروع ہو گئی تھی ابھی وہ آزد تھمی ہوئی ہے یا نہیں دیکھیں کے پی میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو لوگوں نے تو پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ہمارے دو ممبران میں ایک میں این پی جوائن کی ہے اور ایک میں پارٹی سے نکلنے کا اعلان کیا تھا ان دو کے علاوہ ہمیں اور کوئی ایس سچ کوئی پرابلم نہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی فورڈ بلاک کا امکان ہے وہ دو جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں تو فورڈ بلاک کا تو ان کی طرف سے کوئی ایس سچ پوسیبل ہی نہیں ہے تو رہ گئی بات کے پی کی حد تک تو اس کے بارے میں تو میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں نہ تو تیری کے ادم اعتماد سے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی ہمیں فورڈ بلاک بنانے سے کوئی پرابلم ہے بنی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے ان حالات میں چکے